موسیقی لیکن اچھی بات ہے یہ خوش آئند بات ہے یہ Pluralistic Society ہے ہم جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اور جیسے کہا گیا کہ یہ باریاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں تو چلیں اچھی بات ہے پاکستان پہلی کے انصاف بھی آگئی ہے خوش آئند بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ ابھی محترم عمران خان صاحب کو یہ کرنکٹی بازی نہیں ہے یہ گیم نہیں ہے یہ ٹی ٹوینٹی ٹوینٹی کی جو ہے وہ کھیل نہیں ہے جس میں چھکا لگا یادی روپیا اٹھ ہو گیا اس میں بڑا کنسسٹنسی چاہیے اس میں مستقل مزاجی چاہیے اس میں یو ٹرن کی گنجائش نہیں ہوتی ہے مہترم عمران خان صاحب جو بھی فرنسلہ کرتے ہیں لاؤبالیپن میں کرتے ہیں پھر اس پر قائم نہیں رہتے ہیں پھر اس کو ریورس کر کے پھر یو ٹرن مان لیتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیل میں بکت کے ساتھ یا تو ان کو جو ہے یہ عادت تھوڑی چینج کرنے پڑے گی تھوڑا سوڑ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے مصبتوں دے پاہوں جن پر قائم رہنا ممکن ہو پائے جب آپ ایک maximal position لے لیتے ہو ایک extremist position لے لیتے ہو پھر آپ کو واپس آنا اسے یوں ٹرن مارک جانا وہ کچھ تھوڑا سا سیاست تدبر کے غراب متصادم اور منافی ہے تو عمران خان اچھی بات ہے کھیلیں ابھی کھل کرکٹ سے بہار نکل کر سیاست میں آجیں اور عوام کی ذرا نبز کو بھی یقیناً انہوں نے بڑے بڑے جلتے کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مانگنے میں بھی کوئی ہے اچھی بات ہے انہوں نے پانا مالیب کو بھی جلا دے کر جہاں اس کو قائم و دائم بکھا ہوا ہے اور نواز شریف صاحب کا ایک پرسپشن جو ہے چور 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 وہ بھی عوام کے ذہنوں میں مندرج ہوتا چلا جا رہا ہے یہ اچھا ہے کچھ ہے ان بات ہے کہ عوامی مسائل پرسپشن لیکن یہ تو اچھا نہیں ہے یہ تو مناسب نہیں ہے کسی کو چور کہنا ڈاکو کہنا لوٹیرا کہنا آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں سیاست کی زبان میں بھی بات کریں تو ایسے الفاظ کا استعمال درست نہیں ہے اور اگر بات کریں عوامی تاثر کی تو بھی درست نہیں ہے نہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن چور کو چور نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے اب اگر چوری اس کی پکڑی گئی ہے تو چور ہی کہیں گے اب یہ ثابت ہونا تو عدالت کا کام ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب یہاں ایک دندہارے کتل ہوتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن گواہ بیٹھ جاتے ہیں وہ بری ہو جاتا ہے تو کیا وہ بے گناہ ہو جاتا ہے کیا وہ بے گناہ صحیح عوام تو نہیں اسے مانیں گے عوام تو کہے گی بھئی میں نے تو خود ہمارے سامنے ہو تو عدالتی تقاظت کی اور ایک نہج ہوتی ہے عوامی تاثر کی ایک اور نہج ہوتی ہے ٹھیک ہے عوام جو دیکھتی ہے اور اس کو تاثر لیتی ہے وہ منذبت ہوتا ہے آپ نے آگے ہی اتنی دے دی ہے میڈیا پرنٹ اور الیکٹرونک میں بلکو ترزادات مہترم نواز شریف صاحب کے آپ تلسوم نواز کی وہ دکھا دیتے ہیں آپ مریم نواز دیکارڈنس نکلاتیں باہر تو باہر میرا تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے یہ کہاں سے مریو صرف آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا طریقہ کا دلوست ہے تو خان صاحب کا پہلا فارمولا اور ایجنڈا یہ ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں نواز شریف صاحب نے کرپشن کی ہے ہم اس کے خلاف ہے اور ہمیں احتساب کروانا ہے جو معاملات چل دی رہی ہیں آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کرپشن کے خلاف ہیں تو پھر آپ خان صاحب کے شاہ بھی شانہ کیوں نہیں ہے نہ آپ نہ آپ کا کوئی کارکن نہ رہنمات کی برز پارٹی تھا ایسی بات نہیں ہے ہم نے الیکشن کمیشن میں ہم اکٹھے گئے ٹھیک ہے ہم نے بل جو تھا پانا ہم نے جو ٹی او آر اس میں جو کمیشن بنانے کا دل تھا وہ ہم نے مشترکہ کیا اتضاد آسن نے سینٹ میں داخل کیا لیکن اس میں ساری ہی جماعتیں پی ٹی ایشویں بھی شامل چیز شراعت کی ہم نے کوشش کی کہ ان کو ساتھ لے کر چلے لیکن مہترم عمران خان صاحب کو سولو فلائٹ کا شوق آتا ہے تو جب وہ اپنا سولو فلائٹ کا اتصالتہ کرتے ہیں تو پھر دیکھیں جماعتوں کی تو اپنے طریقے بی بی شہید جو ہے بی بی شہید نے جتنے آپ کے اتحاد بنائے تھے پولٹیکل جو مہترم ہمارے مرہوم اپنا نمازادہ نصر اللہ صاحب بھی ہوا کرتے تھے اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک ایک سال کا ہم نے باری باری کی جو صدارت بھی دی تھی ہم نے ایک سال نہ صرف ان کو پرگیتا ہے اوٹادری صاحب بھی ایک سال جو ہے اس کے سر بدا رہے تھے پارٹی چھوٹی ہو پارٹی بڑی ہو پارٹی کوئی ہو جب آپ الہاب کرتے ہیں یا مسئلے پر اکٹھا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کو آپ سب کو ساتھ لے کر ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے جب آپ سالو چلے جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں کھڑے ہو کے میمبر پر کھڑے ہو پھر کہیں آپ بھی آجائیں آپ بھی آجائیں اس طرح آپ امام کو تو یا اپنے کارکنوں کو تو بلا سکتے ہیں سیاسی جماعتوں سے اس طرح سے نہیں ہوا کرتے تو یہ مہترم عمران خان صاحب کا یہ سالو فلائٹ کا جو ان کا ایک طریقہ ہے وہ ان کو طرق کرنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ مشترکہ محاض بنے تو پھر مشترکہ فیصلہ ہوں گے اور پھر وہ ان کو سب کو ساپ لے کریں ہم نے کی ہیں اس طرح پیپلز پارٹی نے اور جس لو نے کی ہیں ان کٹھے لے کریں تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے پر موجودہ دور پر تو ہم نے بات کی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی خصاص باب سے پچھلے دور حکومت کی پچھلے دور حکومت میں پیپلز پارٹی کی گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ بقائدہ مہا ذرائح چلتی رہی آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی کیا شہباز شریف کو تن کرنے کے لئے اپنائی گی کیا معاملات کچھ اور ہیں یہ آپ میرے سے ڈائریک سوال کر رہے ہیں بلکل یہ کہ میں نے یقیناً اصل میں ان کے جمہوری رویوں کا فقدان ہے دونوں بھائیوں میں مہترم نواز شریف صاحب جمہوریت کی ڈیفنیشن بگا رہے ہیں جمہوریت کی ڈیفنیشن اپنی ہی لینگویج میں سناتا ہے آپ بتا دیئے دیکھیں جمہوریت تو طب ہی ہے نا کہ اگر آپ سانجی سوچ کو جمہوریت کہیں اوکی یہی جمہوریت ہے جب آپ فیصلہ خود کر کے آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے آئیں تو وہ جمہوریت نہیں ہے مہترم نواز شریف صاحب ہیں یا مہترم شہباز شریف صاحب بڑے بھائی صاحب پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھتے دیکار کر دیا ہے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ مہترم نواز شریف صاحب کے لیے ایک سال پورا سینٹ میں تشریف نہیں لے گئے انہیں قبائد بدلنے پڑے کہ آئیں تشریف لائے آپ کو بشنی لائے چھوٹے بھائی صاحب صوبائی اسیمبلی میں جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں جاتے نہیں ہیں تو اس اسیمبلی کو انہوں نے ریڈانڈنٹ اور بیٹار کر کے رکھا ہوا ہے اب مجھے بتا دیں کہ گزرا کے نام کسی کو آتے ہیں صوبائی اسیمبلی میں گزرا کے نام بھی نہیں آتے ہیں مرکز میں نہیں کچھن کبینٹ کے لابا آپ کو کوئی نظر نہیں آتا تو دیکھیں موریت یہ ہی ہے کہ آپ اگر ریاست کی تعریف آپ آئین میں لیکھیں تو آپ پارلیمنٹ ہے اور مرکزی حکومت سینٹ اور قومی اسیمبلی آپ کا سوموں میں آپ آئیں تو سومائی اسیمبلی اور سومائی حکومت اور ڈسٹک گورنمنٹ اور ڈسٹک اسیمبلی ڈسٹک گورنمنٹ اور ڈسٹک اسیمبلی آج تک محترم شعباد شریف صاحب نے بنائی ہی نہیں ہے آج سال پہلے نہیں ہے اس لئے بطور گورنمنٹ جب بھی میرے پاس ہی بہیتے تھے تو ان کے بلس کو میں اس لئے مستلز کرتا تھا کیونکہ وہ عوامی منگوں کی ترجمان نہیں ہوتے تھے وہ فرد واحد کا مسلط کیا ہوا قانون ہوتا اور یہ چاہتے تھے کہ موقع کرتے جائیں ایکشنس نہ ہونے نہیں میرا کوئی نا کا مسازہ نہیں تھا میں نے شعباد شریف کو پہلے دینی کہا گورنر بننے کے بعد میں نے کہا دیکھو تم نے بلکہ میرے یہ قانونی جو میری دسترس ہے اس سے استفادہ ہوگا آئے مل کر ہم بارہ کروڑ پنجاب کے عوام کی کیونکہ میں سومے کی بات کرنا ہوں بارہ کروڑ عوام کے لئے کوئی اچھا قام کر جائیں اچھی قانون سالی کریں اچھی پولیچیز کریں میں اس میں آپ کا محمد و معاون ہوں گا بالہ طرح ہو کے پارٹی کی چیک ہے لیکن ان کی کوئی ان کا کچھ مینوفیکٹرین ڈیفنٹ ٹائمیں ہوگا یہ کسی کے ساتھ چلنی سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پیپل پارٹی کا گورنر کسی کے تابے نہیں چل سکتا اس لئے یہ جو ان کا خواہش تھی کہ شاید میں ان کی اس پر چلوں گا یہ ممکن نہیں تھا میں نے آئین کی پاسداری کا حلت اٹھایا تھا اور ریاست کی وفاداری کا حلت اٹھایا تھا تو میں ریاست کا وفادار تھا آئین کی پاسدار تھا عمام کے حقوق کا میں نے تحفظ کرنا اس لئے اس کا جو بھی ایسا عمل ہوتا تھا جس میں میں سمجھتا تھا یہ ان تینوں چیزوں کے متصادے میں میں اسے مسترد کرتا تھا اور دلائل دے کے میں نے لکھ پڑ کے مسترد کیا تو اس لئے میرا کوئی ان کے ساتھ ذاتی قلی بھی نہیں گا اور سیاست میں کبھی ذاتیات پر جانا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے خصوص صاحب یہ بتھائیے گا کہ آصرف علی زرداری صاحب پاکستان میں کیوں نہیں ٹھیلتے یا کیا سیکیورٹی تھریٹس ہیں یا پھر اس کانشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی چل رہی ہے نہیں وہ آپ ان کی اس تقریب پر جس پہ انہوں نے کہا تھا کچھ ایسی باتیں انہوں نے تیردی ہوئی تھی لیکچہ وہ سیاہ کو سبان سے تھوڑا سا اٹھتے اس کو بلو آپ کیا گیا اور پھر چونکہ ان کو مجھے ذاتی طور پر ریڈ میں نے ان کا وکیر رہا ہو جب ہم کیسز کرتے تھے تو اس لئے بھی ان کو spondylitis ہوا تھا لیکن اس کے بعد ان کو آرڈ کا پر ان کو امریکہ جانا پڑا تو اب بھی انہیں وہ ریپیٹ ہوا تھا تھوڑا اس تقریب کا تو وہ بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا ریکارڈ موجود ہے جہاں سے آپ کا علاج ہوا ہے شروع سے علاج موجود ہے وہ آپ کا زیادہ مناسب زیادہ بہتر ہے سر اس کا مطلب ہے کہ علاج موجود والا جو معاملہ ہے یہ ارسے سے چلا آرہا ہے یہ ریت ہے کہ جو بھی رانوپا پاکستان کا جو بھی ایک نیا نام ہوتا ہے ایک بڑا نام ہوتا ہے جس کو عوام بھی بچہ بچہ بھی جو بھی عوام پا جانتا ہے وہ تمام کے تمام ملک سے بہر علاج کرنے چلے جاتے ہیں یہ سٹیچٹی کیا ہے ایزرا آپ پتا لیے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے ملک پر اعتماد بھی ہونا چاہیے ہیں ہمارے ڈاکٹرز بھی لیکن ہوا ایسے کہ زرداری صاحب پر جو تشدد روان کیا گیا جیل کے دوران میں جو ساڑھے یارہ سال جیل کے دوران میں آپ کو پتا ہے کراچی کی جیل میں ان کی زبان کاٹی گئی ان پر حملہ کیا گیا اور آج تک وہ کیس بھی ان کو پتا چل رہا ہے اور اس میں آئی جی وہاں کے جو آج کل بہت یہاں شہباز شریف صاحب کے بڑے قریب نشینوں میں ان کے وارنٹس بھی نکلے ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے انہیں بنجاب میں کوئن گرستار کرسکتا ہے تو اس وقت انہیں ہوا تھا یہ تقریب ہے بہت ایک بھی بہت پروبلم بھی ہوا تھا صورت لائٹس کا بھی ہوا تھا ان کو کافی تقریب تھی وقت انہیں رکھا جاہاں انہیں کہاں گیا تو وہ جب ظاہر ہے کہ یہاں چونکہ ماحول ایسا تھا تو بی بی کو بھی خطرہ تھا اور جانتے ہیں کہ جیال حق بھی کہتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی جو میں نے بے نظیر کو زندہ خود دیا جیال حق نے جب بی بی واپس آئی اور تیسری زفا جب ان کو ایسا والے ہیں انہا امٹھا اس خط محلوبہ 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 تو یہ کی یقینا دیکھیں اگر نوال شریف صاحب اسامہ بن لازن کے پیسوں والا مسالہ بھی جانتے ہیں سبھی کہ ان کو جو ہے کس طریقے سے تو پھر یقینی بات ہے کہ بی پل آول بھٹو نے جو لکھا ہے اور انٹیزر منسٹری نے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مجھے کی خطر ہے مجھے پروٹیکشن اور مجھے تحفظ دیا جائے مجھے کار دی جائے اور وہ سندھ آئی کورٹ میں وہ چل رہی ہے تو ان کے لیے یقیناً کہ یہ بات تو ہے اور جو بی بی کو قتل کیا گیا اس میں بھی جو تھا بیت اللہ محسود جو ہے اس میں بندل تھا شیک ہے شیک ہے وہ بھی یعنی تینے پتہ تشرف چیزا ہوا اور بی بی کے بوقت بھی ہم نے جو ان کی مرڈر میں جو مارک سائگل نے شیک ہے یہ باتیں تو سبھی آپ کے سامنے ہیں اور اس بھٹو خاندان کے پاکستان میں جتنا سفر بھٹو خاندان میں کیے دنیا میں شاید کسی نے جتنا سفر نہیں کیا سر تائم صرف مختصر ساہی ہے میں آپ اسپیٹل کے حوالے سے جاننا چاہوں گی بات کرنا چاہوں گی آپ نے جیسے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے سامنے کوئی پرابلم ہو تو وہ علاج مواجئے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں آپ نے زدداری صاحب کے بارے میں بھی ابھی بتایا آپ نے سمجھتے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسا لیول کا ہسپیٹل ہونا چاہیے ایسا لیول ہونا چاہیے جہاں پر ہمارے سیاستدان ہیں جو اس ٹائم موجودہ دورے حکومت ہیں ان کے لوگ ہیں یہ لوگ یہاں سے علاج مواجئے کر رہے ہیں باہر چلے جاتے ہیں آپ کے دورے حکومت میں بھی نہیں کوئی ایسا بنا اور ابھی نہیں بنا دیکھیں ہسپیٹلز تو ہیں اور یہاں ہونا چاہیے میں انٹرنسپل آپ کے ساتھ میں بلکل متفق ہوں اور ہمارے 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 داکٹرز ہمارے باہر گہے میں ہمارے پاکستانی داکٹرز وہ اس وقت بہت بڑا نام ہے اور دنیا ان کو جو ہے مجھے بتا دی جی کیا بتا دی جی یہ تو سٹنگ گارمنٹ ہوتی ہے وہ اس پر اعتماد کا فقدان ہو جاتا ہے ایک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ایک جو جو گیپ جو ہے لیچ میں آ جاتا ہے اور یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ حکومت اور کیونکہ ان کے تابع ہوتے ہیں یہ عوامل جو ہیں ان عوامل کی وجہ سے یہاں کیونکہ کچھ شائبیں مہترم نوال سے بھی پر آ چکے ہیں پہلی آپ کو یاد ہوگا کہ آدمی چیف جب ایک وہ وہ تو ان کا بھی بیوہ نے کہا کہ اس کو زہر کیا گیا اور وہ بھی کافی جو ہے انکوائری اور اوپر تک جاتا رہا ہے سپریم کورٹ کے جج میں ایک انکوائری ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے کہ یہ سلو پوائزنگ یا ریت یا تو انٹریگز یا یہ جو جو بھیلداتی سازشیں جسے آپ کہتے ہیں برانے باکشات میں تو یہ سازش ہے نہیں میں کہتا ہوں اس کا شائبہ جو ہے وہ بھی ایک ذہنوں پر خوف تاریخ کرتا ہے اور اسیے لوگ جو ہے پریفر کرتے ہیں چونکہ وہاں ایسی چیز نہیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کے علاج میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی دروائی جو ہے وہ سپرمین کر جائے اور آپ کو نقصان آپ کی صحت یا آپ کی نقصان پہنچے تو ہو سکتا ہے یہ عامل بھی ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ بلکل متفق ہوں یہاں جو بھی ہیں سیاستدان ہو یا کوئی سرکاری ملازمین ہو صدر ہو یا وزیراعظم ہو ان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان سے پاکستان کے ہسپتال جب تک آپ اپنے اعتماد نہیں کریں گے اپنے ازاروں پر اپنے ہسپتالوں پر اپنے معالج پر اپنے میڈیسن دمائیوں پر اپنے پاکستیوٹیکل اندسٹری پر تو پھر آپ عوام سے بلکل ٹھیک ہے سر آج کے پروگرام کے حوالے سے عوام کو کوئی آپ پیپلز پارٹی کی جانت سے میسج دینا چاہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے تو ہمیں بہت کچھ دیا اب یہ وقت ہے کہ ہم پاکستان کو جو ہے لوٹ آئیں اور پاکستان کو ہم تبھی عظیم بنا سکتے ہیں جس طرح عبابہ شہید قائد آدم محمد علی جنہ نے بھی کہا تھا کہ کام کام اور کام اور تین لفظ تے جو انہوں نے چھوڑے ہیں یونٹی فیت ڈسپلین جب تک یہ چین نہیں ہوگی ہمارے اندر ہم پاکستانی بن کے سوچیں اور ہم دھرتی ماں کو سماریں اور اس کو ملک کو اپنا سمجھ اس کی خدمت کریں بلکہ ٹھیک ہے لتیم قصد صاحب بہت بہت شکریہ سلامتا ہے ناظرین پروگرام گفتگو کا وقت اپنے ستام کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاصل ہوں گے ایک نئی پرسنیلٹی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی اپنی میزوان تحمیلہ وسیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی